جو معمولات ہیں اس کے حوالے سے اللہ حضرت نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے معمولات ہمارے آراز کے ہیں قبور پہ حاضری کے ہیں اور دیگر امور کے بلکہ قبور کی حاضری کے حوالے سے اللہ حضرت نے کتنا واضح دو ٹوک موقع بیان فرمایا کہ زیارت قبور بالاتفاق جائز ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے قبروں کی زیارت کے لیے حضور نے خود حکم دیا فرمایا کہ میں تمہیں قبروں پر جانے سے رکا کرتا تھا ایک زمانہ تھا حضور نے منع کیا کیونکہ اس وقت مشرقین کی قبریں تھیں پھر اس کے بعد جب جنت البقی بنی اور اس طرح مختلف جگہوں پر مسلمانوں کی قبریں بنی تو پھر حکم دے دیا اس لئے قبریں آخرت کی یاد دلاتی ہیں تو قبروں کی زیارت بالاتفاق جائز ہے لیکن اس کے اندر یہ فرق کر دیا کہ یہ مردوں کے لیے جائز ہے عورتوں کے لیے حضور علیہ السلام کی قبر انور کی حاضری حضور کی شفاعت کا سبب و ذریعہ ہے اس کے علاوہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے لَا عَنَا رَسُولُ اللَّهِ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ قبروں پر جانے والی عورتوں پر رسول اللہ نے لانت کی ہے اور اس پر علماء نے لکھا ہے کہ جو فَذُورُ حَا کی اجازت ہے کیا اس میں عورتیں شامل ہیں یا نہیں شامل ہیں تو ایک کثیر طبقہ کہتا ہے کہ عورتیں شامل نہیں ہیں اور جو ان کو شامل مانتا ہے اس کو بھی شرائط سے مانتا ہے ایک تو محارم کے ساتھ جائیں دوسرا وہاں اختلاطِ مرد و ذن نہ ہو اور تیسری شرط یہ ہے کہ عورتیں جزا فضا نہ کریں واوئلہ نہ کریں جس طرح عورتوں کے اندر جو ہے وہ سبر کی کمی ہوتی ہے مردوں کی نسبت تو اگر ان شرائط کو پورا کیا جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ مخصوص جگہوں پہ عورتوں کا چلے جانا قبروں میں جائز ہوگا اس کا والد کی قبر پہ جا رہی ہیں والدہ کی قبر پہ جا رہی ہیں لیکن ان شرائط کے ساتھ لیکن وہاں نے کہا کہ انہیں متلک نفی ہے لیکن جنہوں نے جواز قرار دیا انہوں نے بھی ان چار پانچ شرائط کے ساتھ جو ہے جواز قرار دیا باقی جو اختلاطِ مرد و ذن جہاں ہوتا ہے اور محارم کے بغیر خواتیں جاتی ہیں جس تاکہ ہمارے ہاں مروج ہے اور یہاں بسوں کی بسیں بھر کر کے مختلف دربانوں پر مزارات پہ جا رہی ہیں آلہ حضرت سے پوچھا رہا جائز ہے یہ نہیں جائز فرمانے لگے مجھ سے یہ پوچھتے ہو جائز ہے مجھ سے یہ پوچھو ان پر لانتیں کتنی برستیں ہیں فرمایا جب وہ گھر سے نکلتی ہیں تو ان پر لانتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں اور تم اس کو مجھ سے جواز کا فتحہ مانگ رہے ہو تو اب دیکھئے کہ یہ ہمارے معاشرے میں ہے اور اس کو کیوں نہیں رکھتے اس لیے کہ وہ کہتے ہیں اگر عورتیں نہیں آگی تو بابے کا گلہ کون برے گا اس لیے کہ پیسے تو عورتیں ڈالتی ہیں اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اور اس کے لیے آنکھیں مونج لیتے ہیں بند کر لیتے ہیں ضرورت ہے کہ عورتوں کو مزارات پہ حاضر ہونے سے منع کیا جائے وہ گھر کے اندر رہیں اور اگر وہ جانا چاہتی ہیں تو یہ شرائط ہیں جو ہمارے علامان نے دی اور ان شرائط پر پورا اترنا اتنا آسان نہیں ہے اسی طرح اللہ حضر فرمایا کہ جو ہے وہ زیارتِ قبور بل اتفاق جائز ہے عورتوں کی جو بات ہے وہ آپ نے بیان فرما دی دوسری بات فرمائی سجدہِ قبور اور توافِ قبور بل اتفاق حرام ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے قبروں کو سجدہ کرنا اور قبروں کا تواف کرنا بل اتفاق حرام ہے اس میں کسی کا کوئی اختلافی نوٹ نہیں ہے کسی بھی عالم کا اور تیسری چیز فرمایا کہ بل اتفاق حرام ہے اس میں اختلاف ہے مختلف ہی ہے لیکن احوت یہ ہے احتیاط اسی میں ہے کہ نہ دیا جائے یعنی قبروں کے بلسے کے بارے میں کچھ علماء قائل ہیں کچھ علماء نہیں قائل لیکن ہالعظر فرماتے ہیں کہ دور موجود میں یہ ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ بلسے قبور نہ دیا جائے لیکن فرمایا کہ اس کے باوجود بھی تو ہوتی ہے تو وہ مناسب حال ہوتا ہے تو فتوہ اس حال کے مطابق ہوگا اور اس کی دلیل جنہوں نے قبروں کو چومنے کی دلیل لی ہے انہوں نے حضرت ابو ایوب انساری حضرت بلال بن ربار رضی اللہ تعالی کا عمل لیا ہے حضرت ابو ایوب انساری حضور کے روزے پہ حضور کی قبر پیسے بازو پھیل آکے جو ہیں وہ برسے کر رہے تھے کہ مروان آیا تو اس نے دیکھا اور اس نے پوچھا کون ہے اور اس کے لہجے میں کڑک تھی اور انداز یہ تھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو تو جو شخص اس طرح قبر پہ لیٹا ہو تھا اس نے سر اٹھایا فائضہ ہوا شیخ ابو ایوب انساری تو سر اٹھانے والے حضرت ابو ایوب انساری صحابی رسول تھے تو مروان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنے لگے میں کسی پتھر کو نہیں پوچھ رہا اپنے آقا کی قبر کو چوم رہا تو یہ دلیل انہوں نے لی ہے لیکن یہ دلیل اس صورت میں بن رہی ہے خود ہی کی کیفیت ہو جاتی ہے تو وہاں اگر چوم لے تو حرج نہیں ہوگا لیکن عمومی طور پہ اللہ حضرت نے جو موقف دیا ہے کہ وہ مزارات پہ جائیں تو احوت یہ ہے کہ بوس آنا دیا جائے کیونکہ بوس آ دینے کے لیے آپ کو نیچے جھکنا پڑے گا اور آپ بوس آ دے رہے ہوں گے تو کسی کو یہ گمان ہو سکتا ہے کہ یہ سجدہ کر رہا ہے لہٰذا کسی کو بد گمانی سے بھی بچانا لازم اور ضروری ہے اس لئے فرمایا احتیاط اسی میں ہے کہ قبروں کو بوسا نہ دیا جائے اور احتیاط کی جائے صلاة خیر من النوم